اچھڑا مستقر کے رمضان پورا میں واقعے زلہ پریشت سیکنڈری اسکول اردو میڈیم کے طلبہ سڑک کی خستہ حال ہونے سے کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش کے سبب کچھی سڑکوں پر بے تہاشا کیچڑ جمع ہو چکا ہے جس کے باعث ان سڑکوں پر سے عام افراد کا چلنا بھی دوور ہو گیا ہے رمضان پورا میں واقعے اردو اسکول سے متصل سڑک کا بھی یہی حال ہے سڑک پر کیچڑ جمع ہونے سے طلبہ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مزید اسکول کے اطراف و اکناف میں موجود گندگی سے بھی طلبہ کی صحت متاثر ہونے کا قدشات ظاہر کیا جا رہا ہے عوام مسائل و ترقی کے نام پر ووٹ حاصل کرنے والے سیاسی خائدین بھی آج خاموش تمائش آئی بن بیٹے ہیں مقام عوام نے زلہ کلیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اچھوڑا کا دورہ کرتے ہوئے عوام مسائل کی سماعت کرے اچھوڑا سے شیخ یاہیہ کی ریپورٹ اور پرائیماری سکول کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پر روڑ کی آنے جانے میں تلبہ سٹوڈینٹس بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پر پورے تقریباً یہاں سے روڑ جو ہے آدھا کلومیٹر روڑ جو بھی ہے وہاں پر تلبہ جو آنے والے ہیں وہ تلبہ کے لیے آنے کے لیے فیسلیٹس نہیں ہیں اچھوڑا جڑپی اسکول جو اردنسکول ہے پرائیماری سکول بھی اچھوڑا یہاں پر چکڑ وگرہ کا بہت زیادہ پرابلوں میں بچے گھر جا رہے ہیں سلیپ ہو کر اور اس کے اندر میں ہمارے پاس پرائیماری سکول کے اندر میں سری پیڑ موشہ صاحب ایک ہے اور بڑی محنس ہے وہ اردو اسکول کے سامنے کتنا چکڑ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں گھر جا رہے ہیں آکر روڑوں کی کوئی صحیح حالت نہیں ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چلنے کا اسکول ہے لہذا آپ لوگوں سے کلمان ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے ہم اپل کرتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لئے یہ روڑ پر صحیح کریں اور دوسر پردو اسکول میں بھی اندر بہت زیادہ چکڑ ہو رہا ہے اس چیز کو آپ لوگ موسیقی